کی طرح سوئی آف کر دیا اور وہ سو گیا یعنی اس کو ان تمام چیزوں کو برین کو سگنل دینے پڑتے ہیں تو یہ سونے سے پہلے یہ ضرور کریں ڈاکٹر انڈریو ویل یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ابھی بھی زندہ ہیں ان کی ایک ٹیکنک بہت مشہور ہوئی ہے 4-7-8 بریدنگ ٹیکنک یہ بھی اگر کوئی چاہے تو جلد سونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر اندر اس کو نیند آ جاتی یعنی وہ 4 سیکنڈ کے لیے بریدن کرے یعنی اندر ساس کھچے پھر اس کے بعد 7 سیکنڈ کے لیے اپنے ساس کو روک لے اور اس کے بعد 8 سیکنڈ تک اپنے موں کے ذریعے ساس کو مسلسل باہر نکالتا رہے یعنی 4 سیکنڈ ساس اندر کھچا تھا 7 سیکنڈ کے لیے ساس روکا تھا اور اس کے بعد مسلسل 8 سیکنڈ تک اپنے موں سے ایک جھٹکے کے ساتھ ساس کو پورا جتنا ممکن ہو سکے 8 سیکنڈ تک اسے کھیچے اور ساس کو باہر نکالے وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 دفعہ بھی اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو ایک منٹ کے اندر اندر نیند آ جاتی 4-7-8 ٹیکنیک کہلاتی ہے جو لوگوں جنہوں نے اس پر وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ایفیکٹیو ہے ڈاکٹر انڈریو ویل ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو ایجاد کیا ہے ایک لحاظ سے لوگوں کو بتایا ہے تو اس کو بھی اگر کوئی کر کے دے کہ 4 دفعہ ہی صرف ابھی اس کام کو کرے گا کہ اس کو نیند آ جائے گی تو بہت سی ٹیکنیک جو بہرحال جو سائنس نے بتائیں ان کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے سونے سے پہلے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب تم بستر میں داخل ہوتی ہو تو دیکھو کہ اس روح